محمد کامران محمد کامران ہلف اٹھا لیا چیرمین سینٹ سادک سنجرانی نے وزراء سے ہلف لیا وزراء نے اپنی اپنی وزارتوں کا چارج بھی سنبھال لیا رانت نارلہ وزیر داخلہ مختہ اسمیل وزیر خزانہ مریم حورنگزیف وزیر اطلاعات احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی اور سینٹر آزم نظیر وزیر قانون بن گئے شازین بکٹی کو وزارت انصداد منشیات مفتی عبدالشکور کو وزارت مزوی عمود، تلہ محمود کو وزیر سحفران اور مولانا اسد محمود کو وزارت مواصلات کا کلمدان سونپا گیا ہے تاریخ بشیر جیما فوڈ اینڈ سیکیورٹی، امین الہق، آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن کے وزیر بنائے گئے ہیں وزیراعظم شعباز شریف نے بفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل صبح 10 بجے طرف کر لیا ہے موجودہ حکومت سا یہ پہلا کابینہ اجلاس ہوگا جو وزیراعظم سیکریٹیریٹ میں بلایا گیا ہے پہلے اجلاس میں وزیراعظم وزراء کو پالسی گائیڈ لائن دیں گے سیاسی حکومت عملی پر بھی تفصیلی پالسی وضع کی جائے گی کس وزیر کو دینا ہے کون ساتھ ٹاسک؟ وزیراعظم نے بلا لیا اہم اجلاس صبح 10 بجے اہم بیٹھک لگائی جائے گی نئی حکومت، نئی حکومت عملی بنائے گی نئی ٹیم کو پولیسیز سے آگاہ کیا جائے گا شہباز شریف کی زیر صدارت یہ کابینہ کا پہلا اجلاس ہوگا جو وزیراعظم سیکریٹیریٹ میں منعقد ہوگا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں؟ سابق وزیر اطلاع فبا چودری کا رد عمل آ گیا ٹویٹر پر لکھا پاکستان دشمنوں کا مطالبہ تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ ختم کیا جائے ان نوجوانوں نے ہندوستان کے دستان کے پروپیگنڈے کی کمر توڑ دی اس ونگ کو ختم کرنے کا مطلب پاکستان کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو پرانے زمانے میں دھکیلنا ہے عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا توڑ صرف ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے کیا وفاقی کابینہ میں شامل نو منتقب وزراء اور مشیر مختلف مقدمات میں ملوث نکلے شہباز شریف خاجواصف ایسن اقبال رانہ سناولہ آیاز صادق سمیت اہم وفاقی وزراء اور مشیر زمانت پر ہیں فبا چودری نے ٹویٹ میں کہا یہ تمام جرائم پیش آئم پیش آئم ناصر کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے اہم وزارت نے حاصل کرنے والے اہم ترین مقدمات میں ملوث نکلے فبا چودری نے ٹویٹ میں بتایا نو منتقب وزراء اور مشیر زمانت پر ہیں جن میں وزیر آزم شہباز شریف پانچ مقدمات میں زمانت پر ہیں فاجاز سے پچار مقدمات ایسن اقبال رانہ سناولہ آیاز صادق خورم دستقیر ساد رفیق پر ریلوے کرپشن کا مقدمہ درج ہے ان کے علاوہ دیگر وزراء پر بھی سنگین کیسز ہیں جن میں جعویت لطیق پر ریاست کے خلاف تقریب کا مقدمہ خورشی شاہ کے خلاف نیاب ریفرنس شاسیہ مری پر بی اے کی جاری ڈگری کیس عبدالقادد پٹیل پر ہاکس پیل زمین پر کب سے کا مقدمہ ہے ان کے علاوہ عابد بھائیو امین الحق فیصل سبزواری اور ہینہ روانی کھر پر بھی مختلف مقدمات درج ہیں یہ تمام وزراء اور مشیر مقدمات میں زمانت پر ہیں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ کا حلف اتھانے کے لیے ہم شرط رکھتی ہے کہا جب تک محسن داور اور این پی کو کابینہ کا حصہ نہیں بنایا جاتا میں حلف نہیں لوں گا پیپس پارٹی کی خواہش ہے کہ اگلا صدر مملکات گورنر پنجاب اور چیئرمن سینٹ بھی پیپس پارٹی کا امیدوار ہونا چاہیے اپنے تحفظات کے لیے بلاول بھٹو نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن روانہ ہو گئے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ کا حلف اتھانے کے لیے اہم شرط رکھ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک محسن داور اور این پی کو کابینہ کا حصہ نہیں بنایا جاتا وہ حلف نہیں لیں گے پیپس پارٹی کی خواہش ہے کہ اگلا صدر مملکات گورنر پنجاب اور چیئرمن سینٹ بھی پیپس پارٹی کا امیدوار ہونا چاہیے اہلے این پی کو کابینہ ملائیں محسن داور کو بھی وفا کی وزیر بنائیں بلاول نے وزارت خارجہ سمحالنے کے لیے شرائط رکھتی ذرائع کے مطابق پیپس پارٹی میں بلاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت پر مشاورت مکمل ہو گئی چیئرمن پیپس پارٹی نے اپنی وزارت اہم اتحادیوں کے حل سے مشروط کر دی واسے کر دیا اپنی بات مانے جانے پر ہی حلف اٹھاؤں گا پیپس پارٹی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نواز شریف سے ملنے لندن جا رہے ہیں بلاول نواز شریف کو شہباز شریف کی وزارت عزمہ کی مبارک پاتھ دیں گے لیگی رانوما رانا سناولا نے وزیر داخلہ کا حلف اٹھاتے ہی اپنے خلاف پندرہ کلو ہیروین کے مقدمے کی تحقیقات کا اندیہ دے دیا کہا عام آدمی ہو یا عمران خان جس پر بھی کرپشن ثابت ہوئی وہ قانون کے کٹہرے میں ہوگا کسی کو بلا جواز گرفتار نہیں کریں گے نہ ہی انتقامی کاروائی ہوگی ہر کام قانون کے دائرے میں ہوگا نئے وزیر داخلہ رانا سناولا کی میڈیا سے گفتو کہا تحقیقات کے دوران اگر عمران خان پر بھی الزام ثابت ہوا تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا عام آدمی ہو یا عمران خان جس پر بھی کرپشن ثابت ہوئی وہ قانون کے کٹہرے میں ہوگا رانا سناولا نے اپنے خلاف پندرہ کلو ہیروین کے مقدمے کی تحقیقات کرانے کا بھی اندیا دے دیا جیمن عمران خان کا لاہور جلسے کے لیے پیغام کہا جمعیرات کو لاہور میں ہونے والا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کا مقصد 1949 کی قرارداد پاکستان کی منجوری ہے جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمانوں کو آزادی ملی تھی میں سب پاکستانیوں کو ایسی جگہ اپنی عقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جمعیرات کو منارے پاکستان میں میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہوں یہ جلسہ میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اسی جگہ کے اوپر 1940 قرارداد پاکستان پاس کی گئی جدرکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے گلا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر ایک بیرونی سازش کے تحت اپنے غلاموں کو جو کہ پاکستان کے کرپ ترین لوگ ہیں ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر براہ اطلاعات مریعہ مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ گورنر کو آئینی طریقے سہدے سے ہٹایا گیا یا انہیں گھر چلے جانا چاہیے آر افل بھی بھول گئے ہیں کہ وہ صدر پی ٹی آئی نہیں صدر پاکستان ہیں گفتگو میں انتہ کہنا تھا کہ پیمرہ کے ہوتے ہوئے کسی میڈیا آثورٹی کی ضرورت نہیں میڈیا آثورٹی قانون کو ختم کیا جا رہا ہے جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے تو وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صدر پاکستان طریقے انصاف نہیں بلکہ صدر پاکستان ہیں کہ جو گورنر ہے اور جب ان کو آئینی طریقے سے عوضے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنا عوضہ چھوڑے تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگلیٹری آثورٹی جس شکل میں جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا اس کو ختم کیا جاتا ہے ایسا کوئی کالا قانون نہیں لیا جائے گا اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگلیٹری آثورٹی ہے اس کو کسی بھی شیپ میں وہ اگر وزارت میں موجود ہے کسی بھی فائل میں موجود ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے اس میں ہم لوگ پیکا دوہزار سولہ کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا خیصلہ کیا ہے اور ہمارے پاس ان بار ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آگئے ہیں اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے فیسلس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے وہ نہ صرف ختم کی جائے گی جے یو آئے کے زاہد اکرم دورانی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی بن گئے کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے قاسم سوری کے مصطفی ہونے سے ڈیپٹی سپیکر کا اہدہ خالی تھا قومی اسمبلی کی ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ جے یو آئے کے زاہد اکرم دورانی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے زاہد دورانی کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں آج دن بارہ بجے ختم ہو گیا تھا رہنما جے یو آئی فے کی کامیابی کا اعلان بقاعدہ طور پر کل کیا جائے گا اہدے کا حلف بھی اٹھائیں گے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف حلف لیں گے قاسم سوری کے مصطفی ہونے سے ڈیپٹی سپیکر کا اہدہ خالی تھا وزرعظم شہباز شریف سے عامی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ملاقات کی ہے قومی سلامتی سے نئی حکومت آنے کے بعد سیاسی اور اسکری قیادت کی اہم ملاقات وزرعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ملاقات کی وزرعظم آفیس کے مطابق ملاقات میں پیشاورانہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا سرحدوں کی سیکیورٹی اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت ہوئی شہباز شریف کے وزیرعظم بننے کے بعد آرمی چیف نے ان سے پہلی ملاقات کی ہے آرمی چیف وزیرعظم شہباز شریف کی تقریب حلب برداری میں طبیعت ناسازی کے باعث شریک نہیں ہو سکے تھے کلچر بن گئے آئے فیصلہ حق میں آئے تو انصاف ہوا خلاف آئے تو انصاف تار تار ہوا صدارتی ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ کے ریمار چیف جسٹس نے استفسار کیا سیاسی جماعتیں پارٹی سے انحراف پر نیوٹرل کیوں ہیں پارٹی سے انحراف کرنے واف کرنے والے کو دوسری جگہ عہدہ دے دیا جاتا ہے جسٹس ایجازو لحسن نے مقالمہ کیا آئین بنانے والوں نے کبھی منحرف رکن کو اچھا نہیں سمجھا کلچر بن گیا ہے کہ فیصلہ حق میں آئے تو انصاف خلاف آئے تو انصاف تار تار ہو گیا تاریخ گواہ ہے کہ پارٹی سے انحراف صرف ضمیر جاگنے پر نہیں ہوتا صدارتی ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس پانچ رکنی بینچ کے روبرو پیپلس پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک کے دلائل کہا کہ پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری جماعت کو ووڈ دینا فلور کروسنگ ہوتا ہے آٹیکر 62 اور 63 میں 1973 سے آج تک بہت پیوند لگے ہیں جسٹس ایجازو لحسن نے مقالمہ کیا آئین بنانے والوں نے کبھی منحرف رکن کو اچھا نہیں سمجھا امریکی جج کے مطابق ایک عدالتی فیصلہ نہ ماننے والی حکومت کو لوگ ووڈ نہیں دیں گے پارٹی سے انعراف کی سزا کیا ہوگی یہ اصل سوال ہے فاروق ایچ نائک بولے منعرف رکن کی ناہلی اسمبلی کی وقیہ مدت تک ہوگی جسٹس جمال مندو خیل نے مقالمہ کیا آپ پارٹی سے انعراف کو جرم تسلیم کر رہے ہیں اگر پارٹی سے انعراف جرم ہے تو مجرم کا ووڈ کیوں شمار ہوتا ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا سیاسی جماعت پارٹی انعراف پر نیوٹرل کیوں ہیں پارٹی سے انعراف کرنے والوں کو دوسری جگہ عوضہ دے دیا جاتا ہے جسٹس جمال نے کہا عوام کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آیا ہے جو بات لیڈر کرتا ہے عوام اس کے پیچھے چل پڑتی ہے